اسلام علیکم میرے نام مدسر اقبال ہے اور میں انسیزیا ٹکنالوجسٹ ہوں آج ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ڈسکس کریں گے انسیزیا مشین کو کہ اس کے کون کون سے پارس ہوتے ہیں اور کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں پتا ہونے جائیں یہ میں پاس انسیزیا مشین موجود ہے ہیر باروں کی ہے ہم اسے آن کر لیتے ہیں تو جب تک یہ آن ہوتی ہے تو اس کی ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جو کہ آئیسو اور سیوو کا ویپورائزر ہے جو کہ گیسز کو میکس کرنے کے لیے اور ان میں جو ہماری انہیلیشنل انیسیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں یہ ان کے ویپورائزر ہیں جو کہ میکسنگ کرتے ہیں گیسز کی ہماری اکسیجن اور ائر کے ساتھ اور پھر ڈیلیوری ہوتی ہے ان کی تو یہ ہمارے پاس جو یہ پریشر گیجز ہیں جو کہ اکسیجن کا پریشر بتاتے ہیں سینٹرل سپلائے میں اور ائر کا بتاتے ہیں اور نائٹریس اپسائیڈ کیوں کہ یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے تو اس کا زیرو ہے اور جو ہمارے ایمرجنسی سلینڈرز لگے ہوتے ہیں یہ ان کی سپلائے کے پیشز ہیں تو اب یہ ہماری مشین آن ہو گئی ہے تو اسے ہم آٹومیٹک اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ لیکیج بغیرہ کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ابھی ہمارے پاس کیوں کہ سرکٹ اٹیچ نہیں ہے تو ہم ابھی اسے سکپ کر دیتے ہیں تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے ونٹی لیٹر کا مطلب اس کی سکرین ہے اس پر کون کون سے ایسے مطلب پیرا میٹرز ہیں جو کہ ہم نے جن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو وہ ہم بارے میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم اس کے پارس کو دیکھ لیتے ہیں پورائزر ہو گئے اور پیشر گیجز ہو گئی اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ آکسیجن کا فلو میٹر ہے یہاں سے ہم آکسیجن اوپن کرتے ہیں جتنی بھی ہمیں ریکوائر ہوتی ہے ایڈ ٹائم آف انڈکشن جو جب ہم پری آکسیجنیشن کرتے ہیں تو ہم اسے چھ یا سات لیٹر پر منٹ پر کھول لیتے ہیں اور دیورنگ سرجری ہم اسے ٹو لیٹر پر منٹ پر کھولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آکسیجن والا نیچے سے یہ جو یہ ہے یہ ایئر والا ہے کیونکہ ایئر کو بھی ہم مکس کر کے ہم نے ہماری کیس میں ڈلیور کرنا ہوتا ہے تو ہم گیس پیشنٹ کو ڈلیور کرتے ہیں it is basically a mixture of gases it contains air, oxygen and our anesthetic gases which are mixed and transferred to the patient تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس فلو میٹرز ہو گئے اور یہ والا جو ہے یہ ہمیں ہماری جو گیس کا مکسر ہے تو اس کا یہ ہمیں کیا کہتے ہیں فلو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ان کی ڈیوری کا آفٹر یہاں سے اوپن کرنے کے بعد اور ویپورائزر میں مکس ہونے کے بعد یہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ کتنی ڈلیور ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اس پارٹ کی طرف تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ہم یہ جو ہمارا پارٹ ہے نا یہ for the attachment with patient ہوتا ہے machine کی یہاں پہ ہم circuit کے ہمارا جو breathing circuit ہوتا ہے this is for مطلب یہ ہمارے double way, dual way مطلب جو ہوتی ہے نا one way اسے ہم passage کہہ سکتے ہیں inspiration کا الگ passage ہوتا ہے اور expiration کا الگ passage ہوتا ہے تو ہم breathing circuit یہاں پہ attach کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا appeal valve جسے ہم adjustable pressure limiting valve کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں induction کے دوران جب ہم نے wagging کرنی ہو یا spontaneous اس پہ wagging کرنی ہو تو اسے ہم close کر لیتے ہیں اور پھر ہم pressure wagging through generate کر سکتے ہیں ویسے ہم جب vent پہ ہوتے ہیں تو اسے ہم totally open رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے ایمبو بیگ بھی ہے اور ریزر بیر بیگ بھی ہے تو اسے ہم بیگنگ کیلئے use کرتے ہیں اور اس سے ہمیں جب ہم patient کو کیا کہتے ہیں spontaneous breathing پہ لاتے ہیں اس کی efforts کو دیکھنے کے لیے بھی مطبع جب ہم recovery کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ use ہوتا ہے اچھا یہ جو system لگا ہے ہمارے پاس یہ soda lime کی attachment ہے یہ expired air سے جو ہماری waste gases ہوتی ہیں یہ ان کو کیا کہتے ہیں absorb کر لیتا ہے اس میں carbon dioxide بھی تو یہ carbon dioxide کی mainly absorb کے لیے ہمارا جو اس کو absorb کرنے کے لیے یہ ہم soda lime use کرتے ہیں اچھا یہ پھر ہمارے پاس جو ہے oxygen کا sensor ہے جو کہ oxygen کی quantity کو مطلب quantity کو assess کرتا ہے کہ کتنی deliver ہو رہی ہے اور کتنی مطلب جو fio2 ہے بسیکلی یہ اس کی quantity بتاتا ہے fio2 ہوتی ہے fraction inspired oxygen جو کہ ہماری مطلب patient کو ہم deliver کر رہے ہیں اس کی quantity ہے کہ کتنی percentage patient کو deliver ہو رہی ہے اس کی علاوہ یہ ہمارا یہ بیلو ہے جو کہ ventilator میں ہماری جو pressure generate کر کے ہماری ایک rhythm rhythmic way میں کیا کہتے ہیں اپنا inspiration اور expiration کرواتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جتنا ہم نے title volume set کیا ہوتا ہے یہ title volume کی ہمارے readings لکھی ہوئی ہیں تو ہم جتنا بھی 500 یا 600 set کرتے ہیں تو یہ اتنا patient کو provide کرتا ہے اس کے علاوہ اب ہم screen کی طرف اگر آ جائیں تو اس میں ابھی یہ standby پہ ہے تو اس کے modes ہوتے ہیں کیا کہ manual ventilation کا ایک mode ہوتا ہے تو manual پہ ہم اگر کیونکہ manual پہ ہم patient کو oxygen provide کرتے ہیں یا جب ہم induction کر رہے ہیں تاب ہم manual mode on کر لیتے ہیں یا پھر ہم نے patient کی effort اگر دیکھنی ہے یا begging کرنی ہے تاب ہم manual mode ہم on کرتے ہیں اس کے علاوہ وینٹ کے لئے ہم یہ mode ی پی پی وی ہم use کرتے ہیں کیونکہ ابھی کیونکہ ابھی ہمارے پاس circuit اٹیج نہیں ہے اسی لئے یہ machine کیا کہتے ہیں بھی alarm دے رہی ہے تو اس پہ different ہمارے پاس parameters ہیں tidal volume اس کو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں patient کی ویٹ کے لحاظ سے جو کہ 6 سے 10 ml پر kg ہوتا ہے tidal volume اسے ہم نے set کرنا ہوتا ہے patient کی ویٹ کے لحاظ سے وہ پھر ہم end tidal کو دیکھتے ہوئے set کر لیتے ہیں this is frequency beat per minute ppm sorry breathing rate per minute تو یہ ویسے normally 12 to 20 ہوتی ہے تو اسے ہم بھی as according to ہماری end tidal carbon dioxide کے مطلب اس کو دیکھتے ہوئے ہم set کر لیتے ہیں so this is inspiration expiration ratio یہ 1 ratio 2 ہے اسے ہم set کرتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹل جو سائیکل ہوتا ہے respiration وہ 6 seconds کا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم مطلب inspiration کو تھوڑا کم ٹائم دیتے ہیں اور expiration کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں کیونکہ تمام جو ہمارا ویسٹ ہے وہ ہمارے الولائے سے نکل جائے تو اس کے بعد this is پیپ کیونکہ ہم نے پروائیڈ نہیں کیا ہم نے آف کیا ہوا ہے اور پیپ پریشر جو ہے یہ ہماری ٹیوب کا پریشر بتاتا ہے کہ اگر پار ایجیمپل اندر کوئی کہیں سے کوئی ہماری بریدنگ سرکٹ میں کینک آگیا ہے یا ہماری ٹیوب کینک ہو گئی ہے یا پھر اس کے اندر کوئی سرکشن ہونے والی ہے تو اگر یہ پریشر بڑا ہوا ہو مطلب یہ ٹوینٹی سے تھرٹی کے درمیان یا تھرٹی سے اوپر ہو مطلب کوئی مسئلہ ہے ہمارا کہیں سے یا کوئی کینک ہے یا کوئی بلوک کے جا رہی ہے ہمارے جو بریدنگ سسٹم ہے ہمارا سرکٹ ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اپنا ادھر ہمارے پاس ٹائیڈل والیوم ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں سے فائیڈنگ پر فائیڈنڈڈڈ سیٹ کیا تو پیشنٹ کو کتنا ڈیلیور ہو رہا ہے وہاں پہ تو دیز آر سم مطلب کچھ اس کے وہ ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹائیڈل والیوم فریکنسی ہے اور اس کے بعد ہم پھر یہ پیک پریشر اور اینڈ ٹائیڈل کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا سب کو سیٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہماری کیا کہتے ہیں پیک پریشر کی جو لائننگ چل رہی ہوتے جو کہ بتاتی ہے اور ساتھ میں ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے اینڈ ٹائیڈل کی بھی وہ ایک گراف سا بن رہا ہوتا ہے جو اس چیز کو بتاتا ہے کہ مطلب کہ ہمارا پریشر زیادہ ہے یا کم ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو باقی ساری تقریباً بتا دیا باقی بیک سائیڈ پر اس کے جو امرجنسی سلینڈرز لگے ہوتے ہیں جو کہ ہم اگر سینٹرل سپلائے میں ہماری مطلب اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے ہمیں گیس سپلائے کم ہو گئی ہے تو ہم وہ اس کے ساتھ ہم مطلب وہ ہمارے ایسے امرجنسی سلینڈر یوز ہو سکتے ہیں تو باقی یہ بتانا میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ آکسیجن فلیش کیلئے ہوتا ہے جو کہ ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ آکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اسے ہم موزلی مطلب جب ہم گیسز کو آف کرتے ہیں یہاں سے تو آکسیجن کا فلیش دیتے ہیں تاکہ ہماری جو ساری بریدن سرکٹ ہے وہ پلیئر ہو جائے وہ ٹوٹل اس میں ہنڈر پرسنٹ آکسیجن آ جائے تو تقریباً باقی تو یہی چیزیں ہیں اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں بس ٹھیک ہے تقریباً یہ ہو گئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ